اسلام علیکم دوستو کیا منت مانگنا جائز ہے؟ منت کن کن چیزوں کی مانگی جانی چاہیے؟ لوگ سورہ یاسین سو بار پڑھنے کی منت مانگتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ مزید معلومات سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک منت کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن منت مانگنا جائز ہے اور اگر مانگ لی جائے تو پورا کرنا واجب ہے ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ منت کے ذریعے کنجوس سے مال خرچ کروا دیتا ہے جو عبادت نہیں کرتا اس سے عبادت کروا لیتا ہے ہر وہ کام جو حلال ہے اس کی منت مانگ سکتے ہیں لیکن جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر منت نہیں مانگ سکتے جیسے فرائض کے اوپر منت نہیں مانگ سکتے کیونکہ فرائض تو ہمیں ادا کرنے ہی ہیں لیکن جیسا کہ ہم کہیں کہ اگر میرا فلان مسئلہ حل ہو گیا یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو فلان کام کروں گا حلال چیزوں پر منت مانگ سکتے ہیں منت کے تعلق سے علماء بیان کرتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں مانگنی چاہیے اور کچھ علماء نے بیان کیا کہ فرائض سے کم ہونی چاہیے مثلا سال میں 29 یا 30 روزے فرض ہیں منت اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے ایک روزہ دو روزے یا تین روزے ٹھیک ہیں لیکن ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا فلان مسئلہ حل ہو جائے تو ہم سو روزے رکھیں گے یا سو رکعت نفل پڑیں گے اور جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ سو روزے کیسے رکھیں گے اس طرح سورہ یاسین ایک یا دو بار پڑھنا ٹھیک ہے لیکن سو بار پڑھنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر کوئی مسئیبت اور پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلا منت پوری نہیں کی اس لئے یہ مسئیبت آئی ہے اس لئے منت تھوڑی مانگے جو بعد میں بوجھ نہ بنے کچھ نفل کچھ روزے اگر استطاعت ہو تو ایک بکرے کی قربانی کرنا درست ہے ایسی منتیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہوں سے ثابت ہیں کچھ لوگ منت مانگتے ہیں کہ بیگ مانگ کر کام کریں گے ایسی منت مانگنا درست نہیں ہے لہٰذا ایسی منت مانگیں جس کو پورا کرنا آسان ہو کیونکہ منت کو پورا کرنا واجب ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ